اور لوین تھنڈر میں ڈلیٹڈ سنس کی بات کرے تو پہلے ٹیسا تھامسنز کی ویلکاری کے پاورز پھر ان کے اور مائٹی تھور کے بیچ کی بانڈنگ کو اچھے سے دکھایا جاتا اور جہاں ویلکاری کے پاس خود کو اور ایک مرتی ہوئی یا مر چکے ایس گارڈین کو ون ہیلا لے جانا یا وہاں سے لانی کی پاورز مووی میں دکھائی جاتی جسے سارے ویلکاری جو ہلا سے لڑتے وقت مارے گئے تھے ان کی اور ہماری ویلکاری کے لیور بھی دیکھنے کو ملتی بسے کہا تو یہ ابھی جاتا ہے کہ فلم میں ویلکاری کو مارنے والے تھے لیکن اگر ویلکاری مر جاتی تو اس کی پاورز کسی اور میں ٹرانسفر ہو جاتی اور تب وہاں انسان بہت پاورفول ہوتا اگر ویلکاری سچ میں مر جاتی تو شاید لیڈی سی فی ازگارڈ کے اگلی رانی ہوتی ہے ویسے کومیکس میں جین فوسٹر ایک بار ویلکاری بن بھی چکے ہیں فلم میں ہمیں گرینڈ ماسٹر بھی دیکھنے کو ملتے جسے گوار مار دیتا پھر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تھار اور اس کی ٹیم آتی جس میں ویلکاری بھی ہوتی اور اس کے اورنسکریمنگ گوٹس کے بیچ میں ایک اچھا خاصا کومیڈی سیکوینس بھی دیکھنے کو ملتا دیلیٹیٹ سینس 3 آگے اوڈین کی گریو پر جین کی وردی نے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا کہ وہاں میونیر کے لیے وردی ہے بھی یا نہیں لیکن انفرچنیٹلی ایک سینس کو بھی ہٹا دیا گیا دیلیٹیٹ سینس 4 جین اور تھور کے بیچ میں ایک اچھا خاصا رومانٹک لوگ اینگل دیکھنے کو ملتا جسے انفرچنیٹلی فلم سے نکال دیا گیا دیلیٹیٹ سینس 5 آپ کی سینس میں تھور کو پیٹ دیکھا کر چنگ سے واپس جاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اسے اپنی گلتی کا ریلائز ہونے کے بعد وہاں اپنا کمبیک سٹرینجر تنگز کی گانا رننگ اپ دیکھل کے ساتھ کرتا ہے اور اس سیچویشن میں سٹارلوٹ کی طرح تھور کا ڈانس بھی دیکھنے کو ملتا مگر اس سینس کو بھی ہٹا دیا گیا دیلیٹیٹ سینس 6 جب گور تھور اور اس کی ٹیم پر بھاری پڑتا اور انہیں ہرا دیتا تب ہمیں گور کا ڈانس بھی دیکھنے کو ملتا جسے کرسچین بیل نے خود کنفرم کیا ہے کہ وہاں ایک ساکیڈلیک ڈانس ایک سکیری مومنٹ سے بھرا ہوتا جس کے ایڈاپٹیشن ایفکس مینز کے سانگ کم ٹوڈیڈی سے زیادہ انسپیر ہوتا اور ڈانس خطمہ ہونے کے بعد ہمیں تھور کی زوردار چیک سننے کو ملتی جب تھوڑا زیادہ ڈارک ہو جاتا اس لئے اس سین کو بھی کاٹ گیا گیا ہم سٹارٹنگ میں گور کی اوریجن کے وقت اس کے شریر پر بنے جتنے بھی ریلیجیس ٹیٹو ہوتے گور انس سب کو نیکرو سوٹ کی مدد سے خروج کر ہٹا دیتا اور تب اس کی شریر پر سکارز بھی دیکھنے کو ملتے یہاں سین تھوڑا بروٹل ہوتا اس لئے اسے فلم سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد ہمیں ایٹری کا کیریکٹر بھی دیکھنے کو ملتا جسے گور زبرزہ سٹروم بریکر بنانے کو کہتا جسے ایٹری منا کر دیتا اور اسے ملتی ایک دردناک موت جسے تھوڑ کے ساتھ گارڈینز سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سبھی الگ الگ ہو کر مدد کرنے نکل پڑتے ہیں اسے گارڈینز کا رول بھی اچھا خاصا ہونے والا تھا جس میں ہم تھوڑ اور گارڈینز کی بارننگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں مگر یہ سین بھی کارٹ دیا گیا ڈیلیٹیٹ سین ایٹ آپ کو زوس کے امنی اپورٹنسیٹی والی میٹنگ کا سین تو یاد ہی ہوگا جہاں سارے گارڈز میٹنگ کرتے ہیں وہاں ہمیں مون نائٹ کے ایجپشن گارڈز کی میٹنگ بھی دیکھنے کو ملتی جس میں سے آدھے گارڈز گائب ہو چکے ہوتے جسے آبیسلی گور نے مار دیا ہوتا اور وہاں ہمیں زوس کی وائف ہیرا کے بھی سینز دیکھنے کو ملتے جو صرف پارٹی کے موڈ میں ہوتی اور زوس کے ساتھ اس کے ریلیشن بھی خراب ہو چکے ہوتے فیسے ہیرا کرول گیم آف ترونز کی ایکٹریس لینا ہیڈی پلے کر رہی تھی جس نے فیلہاں تو مارویل کو سو کر رکھا ہے ان کے سینز کو کاٹنے کے لیے اور آپ کو پتا ہی ہوگا رسل کرو کو پہلے زوس کے کیریکٹر کے لیے نہیں بلکہ ڈیمونک لکنگ ڈیویل ٹائپ کیریکٹر کے لیے سیلیٹ کیا گیا تھا یہ کیریکٹر شاید سیٹن ہوتا یا پھر میفیسٹ ہو جسے تھوڑا سا کومیڈک ویے میں دکھاتے جسے لاسٹ مومنٹ پر چینج کر دیا گیا اور انہیں زوس کا رول دے دیا گیا ان سب سینز کو ملا کر فلم ساڑھے چار گھنٹے کی ہو جاتی اب مارویلین کٹ سینز کو ریلیش کرے گا یا نہیں اس بارے میں تو انہیں ہی پتا ہے بسے آپ نے ڈیلیٹیٹ سینز کے بارے میں کیا سوچتے ہو کومیڈ باکس میں ضرور پتائیے گا